بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایک اور زبردستی بریانی کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے یہ میں نے سیلا باسمتی رائس سے بنایا ہے یہ وہ والے چاول ہی ہیں جو ہم زردے کے لئے سیلا چاول یوز کرتے ہیں یہ سیلا چاول ہے جو بریانی کے لئے میں نے لے کر آئی ہوئی یہ میں نے انتیاز رو سے خریدا تھا اور بہت زبردست کا ریزر تھا اور بہت اچھی میری بریانی بنی تھی اگر آپ سے بریانی کی چاول خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس چاول سے بنائیں سیلا باسمتی رائس سے تو آپ کی بھی بریانی پر فریک بنے گی دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے بزار سے اس کو آرڈر کیا ہے لیکن یہ میں نے گھر میں ہی مزیدار سی بریانی بنائی تھی اور دیکھیں کتنے کھلے 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 رائس ہیں اس کے اور بہت زبردست بریانی یہ بنی تھی آپ بھی اس چاول کے ساتھ بہت زبردست گھر میں بزار جیسی بریانی بنا سکتے ہیں سیلا باسمتی رائس سے یہ دیکھیں کہ یہ بلکل پر فریک میری بنی تھی بلکل بزار جیسی آپ بھی میری ریسی بی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کی بھی اسی طرح بزار جیسی سیبل کے اچھی بنے گی میریانی ایک کم آئل لیں گے اور اس میں ہم ٹو ٹی بریلز پر ادھر اکسر کے شامل کر لیں گے ہم میریانی کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں ون کپ کی کری ہری مرچوں کا پیس کا شامل کروں گے بڑی سائس کی اور پیس میں نے شامل کر رہے ہیں اس میں ہم چکن کے شامل کریں گے ہم چکن کے شامل کریں گے ہم چکن کے شامل کریں گے یعنی ڈیڑ کلو اور ڈیڑ کرو ہی چاول میں اسے مال کروں گے کیونکہ یہ تین کلو کی بریانی میں بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں دعوت ہی تو یہ دعوت فلی میں بنا رہی ہوں بہت زیادی ریسیپی آپ اس کو ضرور بنا رہی گا اب اس میں سپائس سے شامل کریں گے 2 ٹی اسپون نمک 1 ٹی اسپون حلدی 1 ٹی اسپون خورتیو ہلاد مرچ 1 ٹی اسپون ریٹ چلی پورڈ 1 ٹی اسپون وائٹ پیپر 1 ٹی اسپون گرم مسالہ 1 ٹی اسپون زیرا پورڈ 1 ٹی اسپون الائچی پورڈ اس کے علاوہ جاوید پری جائفر اور بادیاں کے پھول ہم 1 ٹی اسپون لیں گے 2 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون زیرا 8 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون کالی مرچ 1 ٹی اسپون 5 مرچ 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 10 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 مرچ دہی میں دھائی میں مکس کریں گریوی کے ساتھ ہی مکس کریں گریوی کے ساتھ ہی لگائیں بریانی کا مسالہ ریڈی کریں چاوال سے کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوں گے دہی میں مکس کریں گا ہم نے سیلا چاوال کیا ہے باسمتی رائس سیلا باسمتی رائس کی تہہ لگا دیں گے ہی چاوال بنائا د میں ہم ہاف کپیا ہے خوشبوتا ہم ہوجبارch لیمن مکنقل کریں گے چاوال میں رائس کھلے سے ہوجبارے-کنی کے ساتھ خوشبوتا دم پر پکائیں گے نیچے میں نے توا لگا دیا تھا میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو دس منٹ تر دم پر رکھا رہا تھا چاولوں کو دس منٹ ہو گئے ہم ان کو اچھی طرح چاولوں کو مساولوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے ہم اس کو دوبارہ سے دم دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کا کلر ہے کیونکہ ہم نے دہی کے ساتھ مکس کر کے ہم نے تہہ لگائی تھی ابھی بھی چاولوں میں آپ نہیں لگائے کریں کلر دردے کا تو اس سے آپ کی چاول ہمیشہ بریانی ٹرائے بنے گی ابھی ہم نے روٹی کر رومال کو گیلا کر کے اس کو میں نے اس کو کور کر لیا ہے اس کو تقریباً پندہ منٹ کیلئے لو فلیم پر دم پر پکائیں گے پندہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں ہماری زبردستی بریانی ریڈی ہو گئی ہے لگن جاتا ہے ہم نے گھر پر بنائی ہے ملکل بازار جیسی لگ رہی تھی ہے ابھی یہ والے چاول یوز کیجئے گا بہت اچھا اس کا ریزلٹ تھا سیلا باز پتی رائز کا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور میرے چینلوں کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا موسیقی 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 موسیقی